جیل خانہ جات کی سر بھرتی آئی ہے جی بہت زیادہ بھرتی آئی ہے جیل خانہ جات میں لڑکیاں بھی بھرتی ہو سکتی ہیں لڑکیاں بھی بھرتی ہو سکتے ہیں اس پہ ایک ویڈیو بنا دے پلیز ہمیں بتا دیں کس کس مراحل سے ہمیں گزرنا ہوگا کیا کیا کرنا ہوگا کس طرح سے ہم وہ جوب حاصل کر سکتے ہیں 800 سے زیادہ جوبز آئی ہیں جیل خانہ جات میں وارڈنز کی اس کے بعد جونئر کلر کی اور ڈیٹا اینٹری اپریٹرز کی تو اس پہ آپ ہمیں ضرور ویڈیو بنا دیں السلام علیکم جی میں ہوں رضا بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو ویورز اس چینل پہ میں آپ کے لیے مختلف سرویس اورینٹیڈ کریئر اورینٹیڈ ویڈیوز بناتا ہوں جس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے ان جوبز کے ان براحل سے گزرنا ہے اور جوب حاصل کرنی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیل خانہ جات میں کس نی ویکنسیز ہیں کس کس طرح سے وہ ویکنسیز آئی ہیں کیا کیا کریٹری ہے یہ سارا کچھ میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے بعد میری اور دوسری ویڈیو بھی آئیں گی دو اس کے اوپر کے ریٹن ٹیسٹ کس طرح سے ہوتا ہے اور انٹرویو کس طرح سے ہوتا ہے یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا اس میں بہت سی آپ کے لیے معلوماتی چیزیں ہیں چینل کو پلیس سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کا ایکن دبا کے آل پر کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کیا اور میرا رابطہ اس دوار ہے اور آپ اسی طرح سے میری ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں جونئر کلرگ کی جوب ہے جی اس میں جونئر کلرگ جو ہے وہ بی پی ایس ایلیون کے مطابق اس کی پی ہے بہت سے بچے کہتے ہیں کہ سر آپ نے پی نہیں بتائی تو بیٹا بی پی ایس ایلیون جو ہے جیل خانہ جات کا آپ نیٹ پہ جا کے لکھو گے اس کی پی سامنے آجئے گا اس کے مطابق اس کی پی ہوتی ہے اس کے بعد جی ان کی جو ایجوکیشن ہے کوالفکیشن ہے وہ ایف ایف ایس ای اور ایکوال لینٹ یعنی انٹرمیڈیٹ ہے اس کے ساتھ جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ مایکروسوفٹ آفیس میں آپ کو مہارت ہو کمپیوٹر میں اس کے ساتھ ساتھ ورڈز میں بھی آپ کو مہارت ہو اور آپ کی الفاظ جو ہے کمپیوٹر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے آپ کی الفاظ آپ کی انگلیش کی ٹائپنگ کے سپیڈ ہو پچیس الفاظ پر منٹ یعنی کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے اور اس طرح سے آپ کی یہ جوب جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی آسانی کے ساتھ اٹھارہ سے پچیس سال ان کی ایج ہے اور تین سال کی جنرل ایج ریلیکسیشن ہے اس طرح سے اٹھارہ سے اٹھائیس سال کے درمیان میں آپ اپلائے کر سکتے ہو اس میں میل فیمیل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ کی پنجاب کے کسی بھی زلہ کا ڈومی سائل ہو پورے پنجاب سے آپ اپلائے کر سکتے ہو اس کے بعد پھر میاں والی بہاول پور بکھر جیل میں آپ سے ڈیوٹی لی جا سکتی ہے اسی طرح سے جیل خانجات کا جو عملہ ہوتا ہے اس میں یہ بہتی اچھی پرکشش جوب ہے آپ کے ڈیوٹی آرز مقرر ہوتے ہیں آٹھ گھنٹے آپ نے ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد آپ گھروں کو آ جاتے ہو دوسری ویکنسیز اس میں آئی ہے کمپیوٹر یا ڈیٹا آپریٹر یا انٹری آپریٹر کی اس میں بھی آپ کی جو ایج ہے وہ اٹھارہ سے اٹھائیس سال کے درمیان ہے اس میں بھی آپ کی جو تعلیم ہے وہ ایف ایف ایسی ایکو لینٹ یعنی انٹرمیڈیٹ اور اس کے برابر میں ہے کوئی ڈیپلومہ بھی آپ نے کیا ہو آئی سی ایس کیا ہو کچھ بھی کیا ہو آپ اپلائے کر سکتے ہو پورے پنجاب کا ڈو میشائل کہیں سے بھی آپ کا ڈو میشائل ہو آپ اپلائے کر سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ مائیکرو سوفٹ آفیس اور مائیکرو سوفٹ ورڈز اور اسی طرح کے سیمیلر سوفٹ ویئرز میں مہارت حاصل ہونا ضروری ہے ڈیٹا انٹری اپریٹر کے لیے دس ہزار الفاظ ایک گھنٹے میں آپ نے انٹر کرنے ہوں گے ڈیٹا انٹری کرنی ہوں گی یہ آپ کی الیجیبیلٹی ہے یہ آپ کا کریٹریہ ہے اس میں کوئی قادشاتی چیسٹ نہیں ہے نظر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ویجن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح سے آپ جلخانہ جات میں بی پی ایس ایلیون میں بھرتی ہو جاتے ہو اس کا اور باقی جو وارڈنرز کی ان کی جو وارڈن ہوتے ہیں ان کے جو کریٹریہ ہے وہ سارے کا سارا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اسلامباد میں انٹی ایس کا جو ایڈریس دیا گیا ہے گیون ایڈریس اس ایڈریس کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے اور ان کو آپ نے بائی ڈاگ بیجنی ہے ہر چیز بائی پوسٹ ڈاگ کے ذریعے سے آپ نے ہر چیز وہاں پہ ان کو بھیجوا دی اس کے ساتھ ساتھ کیا چیزیں لگنی ہے غور سے سن لیں آپ کی تمام تعلیمی اصناد آپ کے کریکٹر سیڈیفیکیٹس آپ کا ڈومی سائل آپ کا سین آئی سی اور آپ کی چار عدد تصاویر اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی جتنی باقی چیزیں ہیں ڈاکومنٹس ہیں کوئی ایکسٹر کریکولر ایکٹیوٹیز ہیں اس کے بعد سپورٹس ہے جو بھی وہ آپ ساتھ اٹیج کر دو پاسپورٹ سائز تصاویر یہ ساری کی ساری چیزیں اور پانچ سو روپے کا چالان فارم انٹی ایس کی ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے گا انٹی ایس کی ویب سائٹ سے ہی آپ کو اپلیکیشن فارم ملے گا اور انٹی ایس کی ویب سائٹ سے ہی آپ کو وہ چالان فارم ملے گا وہ آپ نے فی جمع کروا کے باؤچر وہ ساتھ لگا دینا ہے اور یہ آپ نے بائی پوسٹ اسلامباد اڈریس پہ بھیجوا دینی ہے ان کا اڈریس ہے جی پلات نمبر 96 سٹریٹ نمبر 4 اور ایچ ایٹ ون اسلامباد میں جی یہ ان کا انٹی ایس والوں کا آفیس ہے پلات 96 ہے اور سٹریٹ 4 ہے ایچ ایٹ ون اسلامباد وہاں پہ آپ ان کو بھیجوا دوگے بائی پوسٹ بائی ڈاک یا ریجسٹری کروا دوگے یہ ہو گیا جی آپ کا کریٹریہ دونوں پوسٹوں کا اس کے بعد پھر آپ کے جو وارڈنز ہیں میل اور فی میل ان کی بہت زیادہ سیٹس ہیں آٹھ سو سے زیادہ سیٹس ہیں ان کے لیے کریٹریہ ہے وہ غور سے سننے جی اس میں جو میل ہیں ان کے لیے اور جو فی میل ہیں ان کے لیے دونوں کے لیے ایڈوکیشن میٹرک اور اس کے مساوی ہے یعنی میٹرک کے مساوی جو ڈپلومہ جات ہوتے ہیں وہ بھی اپلائی کار سکتے ہیں ریکیگنائزڈ بورڈ سے اس کے بعد پورے پنجاب سے ڈومیسائل ہے اور کچھ سیٹوں کے لیے ڈومیسائل جو ہیں وہ بہاولپور بہاولنگر لودرا اور میا والی خوشاب بکر شاپر اور حافظ آباد سے ہیں اس طرح سے کچھ سیٹوں کے لیے باقی سیٹوں کے لیے پورے پنجاب سے اس کا ڈومیسائل آ جائے گا میل کے لیے جی ون سیونٹی ہے سینٹی میٹر قد آپ کا اور چیسٹ جو ہے وہ سیونٹی ایٹ سینٹی میٹر ہے اسی طرح سے جو فی میل ہیں لڑکیاں ہیں ون فیفٹی ایٹ سینٹی میٹر ان کا قد ہے ہائٹ ہے اور وزن ان کا سیونٹی کے جی لڑکوں کا بھی اسی طرح سے ہے جی وزن اس کے مطابق جو مطلب سیونٹی ٹو سیونٹی تری تک لڑکوں کا وزن چل جائے گا کیونکہ ان کا قد تھوڑا سا زیادہ ہے لڑکیوں سے دو انچ کی کمی ہوتی ہے یہ پر اپروپسیمیٹلی بن جائے گا جی پانچ فیٹ چار انچ اور لڑکوں کا بن جائے گا پانچ فیٹ سات انچ یہ آپ گھر سے سن لیں وہ سارے کے سارے لوگ اپلائے کار سکتے ہیں آپ اسی طرح سے اپنی تمام تعلیمی اصناد دومی سائل کریکٹر سیڈفکیٹ سی این ایسی چار عدد پاسپورٹ سائی تصاویر اور اسی طرح سے آپ وہ انٹی ایس کی ویب سائٹ سے اپلیکیشن فارم ڈاؤنڈوڈ کر کے اس کے ساتھ پانچ سو روپے والا چلان سبمٹ کرواؤگے یہ سارے کی ساری چیزیں آپ بائی پوست اسلام آباد کے گیون ایڈریس کے اوپر بھیجوا دے گے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں پھر سے سننے جی پلوٹ نائنٹی سکس ہے سٹریٹ فور ہے اور ایچ ایٹ ون اسلام آباد ہے اس ایڈریس پہ آپ بھیجوا دے گے انٹی ایس والوں کو اس طرح سے آپ کو پھر وہ ڈیٹ آ جائے گی ٹیسٹ کی رول نمبر سلپس آ جائے گی اور آپ کو انٹی میشن آ جائے گی آپ نے اپنا ای میل اور ٹیلی فون نمبر بھی ساتھ دینا ہے تاکہ آپ کو ایس ایم ایس بھی آ جائے اس کے بعد جی آپ کا جو ہے وہ گیون ٹائم کے اندر آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا اس ٹیسٹ میں آپ کی ریٹن کی جو ہے ویڈیو میں الگ سے بنا دوں گا کہ ریٹن میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے کس طرح سے کامیابی اصل کرنی ہے اور انٹرویو کی میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ ساری کے ساری چیزیں کہ آپ نے اپلائے کس طرح سے کرنا ہے آپ کا قد کتنا ہونا چاہیے چیسٹ کتنی ہونی چاہیے نظر کتنی ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ تو ایک بات اور وہ اور سے سننے جی اس کی نظر ہے وہ 6x6 ہے with or without glasses دونوں طرح سے چال جائے گی چاہے آپ کو اینک لگی گیا چاہے آپ کو بندے ہیں وہ 18 سال تک ہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جی ایک خاص بات اس گرنسی میں یہ ہے کہ آپ جو سابقا فوجی ہیں ہمارے کم از کم 10 year approved سرویس انہوں نے کی ہو فوج سے ریٹائر ہوئے ہو کم از کم زیادہ سے زیادہ 17-18 سال ان کی سرویس ہوتی ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں ان کے لیے 5% الگ سے مختص ہے جنرل کوٹے میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور 5% اس کے ساتھ جو آپ کے حافظ قرآن ہیں اس میں چاہے ہماری بچیاں ہیں چاہے بچے ہیں ان کے لیے بھی 5% الگ سے کوٹا مختص ہے بیسیبل پرسن بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ ایک مجیل خانہ جات میں وارڈنر کے طور پہ یا وارڈن کے طور پہ آپ اپنی جوب کا آگاز کر سکتے ہو کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کم پڑھے لکھے یا 30 سے 35000 کے درمیان سٹارٹ ہوگی اس کے ساتھ جو آپ کو دیگر مرات ہوتی ہیں میڈیکل وغیرہ اس کے بعد پھر آپ کی رہائش کھانا شانا وہ بھی جیل کے اندر آپ کو ہر چیز فری ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو اس طرح سے آپ کی اچھی جوب کا سرویس کا آگاز ہو جاتا ہے آپ کہتے ہو کہ سارے اتنی پیہ نہیں ہے اتنی پیہ نہیں ہے فلان نہیں ہے تو بیٹا آپ ان چیزوں میں مت پڑھو جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ غور سے سنو اور کریٹریہ سنا کرو اور اس کے پر عمل کیا کرو اور اس میں اپلائے کرو اور اپنی محنت کرو آپ آن لائن مجھ سے بھی تیاری کر سکتے ہو میں آپ کو آن لائن صراح سے تیاری کرواتا ہوں پورے پاکستان سے بچے میرے ساتھ اٹیچ ہیں بخاری سپیکس اکیڈمی کے نام سے گلبرگ لاہور میں میری اکیڈمی ہے بہت سے بچے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اکیڈمی کہا پہ ہے لیکن اس پر گورنمنٹ پلیسی دیو ٹو کووڈ وہ بند ہے اکیڈمی تو میں آن لائن کلاسیز میں بچوں کو تیاری کرواتا ہوں اس میں میری مزید ویڈیوز بھی آئیں گی جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ریٹن پہ میں الگ سے آپ کو ویڈیو بنا دوں گا اور انٹرویو پہ الگ سے بنا دوں گا کہ آپ نے کس کس طرح سے کس کس مرحلے سے گزرنا ہے خاص بات اس کی یہ ہے کہ جو اس میں کلیریکل جوب ہیں اور ڈیٹا انٹری اپریٹرز ہیں ان کے لیے کمپیوٹر کا سیکھا ہونا لازمی ہے بہت ضروری ہے مہارت ہے ان کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ کمپیوٹر میں ہی ہوگا مائیکروسوفٹ آفیس اور مائیکروسوفٹ ورڈز اور ایمی ایس آفیس سیمی ایس ورڈز کے مطابق ان سے ٹیسٹ لیا جائے گا اس کے بعد جو ڈیٹا انٹری اپریٹرز ہیں وہ دس ہزار الفاظ ایک گھنٹے میں ڈیٹا انٹر کر سکیں یہ ان کی سکلز چیک کی جائیں گی اس کے ساتھ جو ریٹن ہوگا وہ الگ سے ہوگا وہ ساری چیز میں آپ کو بتا دوں گا اور جو وارڈنر ہیں وہ غور سے سن لیں جو وارڈنرز ہیں میل فیمیل یعنی جو کانسٹیبل کے برابر ہوتے ہیں ان کی بٹا دوڑ بھی ہوگی ان کی میئرمنٹ فیزیکل میئرمنٹ پہ ہوگی دوڑ بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ان کا اپتتائی میڈیکل بھی ہوگا جس میں وہ ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں آپ کی بواسی وغیرہ آپ کا قادشاد چھاتی چیست نظر ایک بات خاص کوئی جو آپ کو ریائیت دی گئی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ کی نظر سکس بائی سکس ویڈ آر ویڈ آوٹ گلاسیز ہے یعنی جس کو گلاسیز لگے گئے وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے کاردھا شاد ہر چیز آپ کو بتا دی انشاءاللہ اسی طرح سے میں آپ کے لیے دو ویڈیو اور بناوں گا جس میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ نے ریٹن میں کیسے کامیاب بھی اصل کرنی ہے بہت سے بچے آپ میں سے کومنٹ کر رہے تھے کے ساتھ جیل کی جو برتیاں یا ان کے ویڈیو بنا دیں تو آج کی میری ویڈیو ان کے لیے جی انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ and good bye پاکستان زندہ بات